موسیقی میں نے تیری خطاہوں کو گھٹا کی مانت اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانت مٹا ڈالا میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے مسیح یسو کے عظیم پر فضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والے پر خداون کی سلامتی ہو پروریم خداون کی آواز میں آج صبح میں بابری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خداون کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے عزت ماب جناب پادی اجازگل صاحب انہوں نے پینتیس سال پشاور ڈائیسس میں اپنی پاسبانی خدمت کو سر انجام دیا ہے آج خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خدا باب اور خدا بیٹھے اور خدایرول قدس کے نام میں آمین میں آج خدا کا شکر بجال آتا ہوں کہ نیشنل نیوز والوں نے مجھے موقع دیا کہ خدا کی کلام کی گواہی دے سکوں آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے مقدس یہونہ کا انجیلی بیان اس کا چھٹا باب اس کی پینتیس آیت میں یوں لکھا ہے یہ سنن سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بوکھا نہ ہوگا اور جو کچھ میں مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا خداون کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں آمین خداون جتنی دیر ترہ کلام بیان کروں میرے لبوں کی زبان کی اور ذہن کی تقدیس کرنا تاکہ جو کلام تو نے دیا ہے خداون وہ بیان کروں تاکہ بہت ساری زندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں میں گٹوں اور تو بڑے اور ہمیشہ تیرے نام کو عصت و جلال دے سکوں یسو کے قدوس اور فطمان یسو نام سے مانتا آمین آج جو میرا ٹھاپک ہے وہ ہے زندگی کی روٹی خداون جیسو مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں اور میں آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہوں جب ہم بیترے ہم کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ روٹی کا گھر یعنی خداون جیسو مسیح اسی روٹی کے گھر میں اترا لیکن آج تھوڑے وقت میں میرے عزیز پھائیو بینو بیٹیو میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنی تکو دھوو کرتے ہیں سارا دن میند کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں اس پیٹ کے لیے کس کے لیے ہمیں روٹی چاہیے ہم اپنی انرشیز پر خرچ کرتے ہیں جو ہمیں جسمانی خوراک چاہیے زندہ رہنے کے لیے لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے اس روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہے اور وہ روحانی خوراک میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسو مسیح ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کسی جگہ اور ہمیں یہ دعویٰ نہیں ملتا اس نے کہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں جو مجھے کھائے گا وہ کبھی بھوکھا نہ رہے گا تو میرے عزیز بھائی ہو بین و بیٹی ہو ہمیں اس زندگی کی روٹی کو تلاش کرنا ہے جس طرح ہم جسمانی روٹی کے لیے ہم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں تاکہ ہم اپنے پیٹ کو اپنے بچوں کے پیٹ کو پال سکیں اسی طرح ہمیں اس روحانی روٹی کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے روحانی موت سے نکل جائیں جس طرح جسمانی طور پر ہم کچھ دن نہیں کہاتے تو ہماری موت واقع ہو جاتے تو اسی طرح جب ہم روحانی خوراک نہیں حاصل کرتے تو ہماری موت ہے تو میرے عزیز بھائی و بین و بیٹی ہو خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس روٹی کو تلاش کرنا ہے اور وہ زندگی کی روٹی ہے خدا مندیہ سمسی نے کہا کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے لیکن جو روٹی میں تمہیں دوں گا تم کھاؤگے کبھی نہ مرو گے اس لیے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے ہمیں اسے تلاش کرنا ہے اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم بینگ والدین آپ نے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں جسوانی روٹی کے لیے بھی اور پھر چاہتے ہیں کہ ان کے لیے اچھے سے اچھا استاد ہو جو نے کمیسٹری پڑھا سکے میت پڑھا سکے انگلیش پڑھا سکے ہمیں بینگ پریسٹ بینگ والدین یہ بھی سوچنا ہے کہ ان کے لیے ایک روحانی استاد بھی ہو جو بچوں کو روحانی خوراک مہیا کرے تاکہ وہ اس روحانی خوراک کے وسیلہ سے عبدی زندگی میں داخل ہو سکے ورنہ تو وہ روحانی موت مر چاہیں گے لیکن جب ان کی ہم روحانی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں اس ہمیشہ کی زندگی کا بندوبست کرتے ہیں تو وہ اسے حاصل کرتے ہیں تو وہ اس عبدی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار ہے بڑی خوبصورت بائبل کے اندر اس میر شخص کی اور لازر کی کہانی ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن وہ میر شخص اس دنیا کے اندر سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن روحانی روٹی اس کے پاس نہیں لیکن وہ لازر گریب ہے کتے اس کے نصور چھاڑتے ہیں لیکن اس کے اندر روحانی خوراک ہے کوک اس کے پاس جثبانی خوراک نہیں ہے لیکن اب دونوں ہی کچھ کر گئے ہیں اب اس کا مقام امیر شخص کا مقام مختلف جگہوں پہ ہے اسی طرح میرے عزیز پھائیو بینو بیٹیو جب ہم اس دنیا سے کچھ کریں گے تو ہمیں اس روحانی خوراک کے اندر داخل ہونے جس کا خدا مندیہ سمسی نے مقدس یہونہ کی انجیلی بیان میں کہا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تو میرے عزیز پھائیو بینو بیٹیو بچو ہمیں اس جگہ میں داخل ہونے جس کا خدا مندیہ سمسی نے وعدہ کیا اور وہ روحانی جگہ ہے وہ نیا یرشرم ہے جہاں پہ ہمیں داخل ہونے کیونکہ مسافر ہیں پردیسی ہیں اس زمین پر ہمارا سفر ختم ہوگا لیکن سفر ختم ہونے سے پہلے ہمیں نئے یرشرم کی تلاش ہونی چاہیے تاکہ وہاں پہ ہم مقدسین کے ساتھ بیٹھ سکیں جہاں پہ وہ لازر گریب گیا ہے لیکھا ہے کہ وہ باپ ابراہم کی گود میں ہے تو اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس روحانی دھوڑ میں دھوڑ رہے جس کا پلسسول کہتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ پار جا کر مسیح کے ساتھ رہے اور اس کا نقشہ مکاشوہ کے اندر کتنا خوبصورت بیان کیا گیا ہے کہ نہ وہاں پیاس ہے نہ گرمی ہے نہ بھوک ہے حالانکہ اس دنیا کے اندر آئے تھے ہوئے ہم لوڈ شیٹنگ کا بھی دیکھتے ہیں گیس کی لوڈ شیٹنگ ہے بجلی کی لوڈ شیٹنگ مشکلات ہیں لیکن وہاں پہ کوئی مشکلات ہمیں وہاں کے فکر ہونی چاہیے تاکہ ہم تصدی پائیں سکون پائیں آرام پائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں رہ سکیں ملکہ ہمارے لئے الفاظ سننے کو یہ ملے کیا ہو میرے باپ کے مبارک لوگو وہ بادشاہی جو بنائے عالم کے وقت سے تمہارے لئے تیار کی گئی اسے مراث ملو ہمیں اس بادشاہی کو حاصل کرنا لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جو بیٹا نافرمان ہوتا ہے باپ اسے کیا کرتا ہے جہداز سے ہاں کر دیتا ہے لیکن جو تابدار ہے وہ اس جہداد میں اس مراث میں شامل ہے تو جب ہم تابدار نہیں ہیں ہم کلام کی عزت نہیں کرتے تو ہم اس مراث سے کٹے جائیں گے ہمیں کلام کتابداری کرنی ہے جو کچھ کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اس سے فالو کرنا ہے اور جب ہم اس کے اوپر چلتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہم اس مراث میں وارث ہمیں سوچنا ہے فکر کرنا ہے کیونکہ حالات جو گلوبل حالات ہیں دنیا کے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس کانا جیلد ربچہ جیلد ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بادروں پر اٹھائے جائیں تو اس لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے اگر ہم تیار نہیں ہیں تو ہم دولہ کی شادی میں شریک نہیں ہو سکے ہمیں تیاری کی ضرورت ہوں تاکہ ہم بادروں میں اڑکا اس کا استقبال کریں اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہم ہمیں اس روٹی کو تلاش کرنا ہے آج اس پلیٹ فارم سے نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ خدا کا خادم یہی کلام بانتے کے لیے آئے تھا کہ آپ اس ہمیشہ کی روٹی کے بارے میں جانے اس سے کھائیں کیونکہ اس نے کہا ہے نا کہ میں تم میری عبادت کرنا میں تمہاری روٹی اور پانی پر دوں گا تم میں سے بیماریاں جاتی رہیں گی تو یہی جب ہم اس روٹی کو کھاتے ہیں تو بیماریاں ہمارے قریب نہیں آتی کیونکہ ہم روحانی طور پر طاقتور ہوتے ہیں اور میرا یوں دعا ہے میری بلیسنگ آپ کے لیے کہ آپ اس روحانی روٹی کی جستجو میں روز بروز ترقی کرتے دیں خداوند آپ کو اپری برکتوں سے مال امال کریں قادم ات خود باپ اور خود بیٹے اور خدای رول قدس کی برکت تم سبوں کے ساتھ تمہارے خاندانوں کے ساتھ تمہارے روزگار کے ساتھ اور زندگی کی ہر سانس کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ کیلئے خدای عظیم کے مقدس اور فتح مند ہاتھوں میں سابتا آمین موسیقی